بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کہ یہ مہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر لما گھریکٹ پاکستان گھریکٹ ٹیم کی آن بان شان پاکستان ٹیم کے کپتان بابر آزم کا بی پی ایل یعنی کے بنگلہ دیش پریمیر لیگ میں معاہدہ ہو چکا ہے اس سوالے سے ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ نالسیز پیش کریں گے جب بابر یہ اس سے پہلے بھی بنگلہ دیش پریمیر لیگ کھیل چکے ہیں آپ کس ٹیم کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے کتنے میں ہوا ہے بابر نے پچھلے سیزن میں کیا پرفارمس دکھائی تھی جب پہلے اسے بنگلہ دیش پریمیر لیگ میں کھیلے تھے کس ٹیم کی طرف سے کھیلے تھے اور آپ کس ٹیم کی طرف سے کھیلنے جا رہی ہیں جبکہ اور پاکستان کے کون کون سے بولرز پلیرز بگرہ کا بی پی ایل یعنی کے بنگلہ دیش پریمیر لیگ میں معاہدہ ہوا اس ٹیم نے بابر کے ساتھ سائن کیا ہے اور یہ انفرمیشن ابھی سامنے نہیں آئی کہ کتنے زیادہ پیسے بابر آزم کو دیئے گئے ہیں کیونکہ پہلے جو معاملات تھے بابر نے آئی ایل ٹی ٹونٹی لیگ یعنی کہ انٹرنیشنل ٹی ٹی ٹونٹی لیگ سے اساتھ بابر کا معاہدہ نہیں ہو پایا تھا اس طرح ڈیمارٹ جس طرح بابر کا رہے تھے وہ نہیں دے پا رہے تھے جس کی وجہ سے بابر نے بنگلہ دیش پریمیر لیگ کو ترجیح دیا اور بنگلہ دیش پریمیر لیگ میں اچھی خاصی موٹی رقم بابر کو دی گئی ہے اور ڈرافٹ میں جانے سے پہلے ڈائریکٹ ایک دفعہ پھر بابر کو پیکیا گیا ہے اس سے پہلے جو سیڈ لنگا کی لیگ تھی لنگا پریمیر لیگ میں بھی کلمبو سٹرائیگر نے بابر کو ڈائریکٹ آئیکن پلیئر کے طور پر بابر کو پیکیا تھا ایک دفعہ پھر رنگاپو رائیڈر نے بھی ایسا ہی کیا ہے جبکہ بابر کی پرائز ویلیو بھی تک سامنے نہیں آئی لیکن جوں ہی آئے گی آپ کا تک میں پنچاؤں گا لیکن اس سے پہلے بھی بابر بنگلہ دیش پریمیر لیگ میں کھیل چکے ہیں دوزار سترہ کو بابر نے چھ سال پانچ سال پہلے جو کہ ڈیابر کیا تھا دوزار سترہ کو سلہٹ سکسر کی جانتے ہیں اس وقت بابر نے صرف پانچ مچیز کھیلے تھے چار ایننگز میں ان کو بیٹنگ کا موقع ملا تھا اور انہوں نے بہت کم رنز بنائے تھے 39 کی ایوریج کے ساتھ 117 رنز صرف بنائے تھے پہلے ایننگز میں جو خیلی تھی باقی تینوں ایننگز انہوں نے دوسری باری بیٹنگ کرتے ہو لی تھی اور 21 کی ایوریج کے ساتھ انہوں نے بیٹنگ کی تھی جبکہ اوورال ان کی ایوریج 39 کی بنتی ہے 39 کی ایوریج ان کی ہے جبکہ ایک فیفٹی بھی انہوں نے بنگلہ دیش پریمیر لیگ میں جڑی ہوئی ہے دوزار سترہ کی بات آئیے اور دوزار سترہ کے بعد آج ان کو معایدہ ملا ہے ایک دفعہ پھر بنگلہ دیش پریمیر لیگ ویسے تو اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے آلماس آلماس 6 تاریخوں جنوری کی اس کا آغاز ہوگا اس رجا کر یہ بنگلہ دیش پریمیر لیگ اس وقت کھلی جائے گی تو بابر آدم کے ساتھ احسان اللہ پاکستان کے سپیڈ سار ان کا بھی معایدہ اسی ٹیم کے ساتھ درنگاپور رائیڈر کی جانب سے ہوا شاکی پول حسن بھی اسی ٹیم کا حصہ ہے جبکہ اس ٹیم میں ونیندو حسنگا جیسے پلیئر بھی موجود ہے بہت زبردرست تقریق قسم کی ٹیم ہے تو بنگلہ دیش پریمیر لیگ میں بابر آدم جنگ مگاتے ہوئے اندرائیں گے بس آپ کا ریکارڈ بھی آپ کو بتا دیئے دیگر پلیئرز کا بھی تک نیم سامنے نہیں آئے ابھی جنہوں نے ڈرافٹ میں جانا ہے ابھی ڈرافٹ بقاعدہ طور پر رہنا ہے احسان اللہ اور بابر کو ڈائریکٹ پیک کیا گیا ہے جو کہ پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر ہے